لے انتظامی اور محکمہ فوڈ کی جانب سے گنڈم سمگلنگ مافیا کے خلاف ایک اور کامیابی حاصل کر لی گئی ہے اس سلسلے میں گجشتہ روڈ جلال پور انٹرچینج پر ناکہ بندی کے دوران گنڈم سے بھرے دو ٹرالے قفزے میں لے لئے گئے ایڈپٹی ڈریکٹر فوڈ احمد جوین نے ٹرالے اور ایک ٹریک پر لوڈ دو ہزار بوریاں قفزے میں لے لئی اس موقع پر گنڈم سمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف تھانا جلال پور پیر والا میں مقدمات بھی درج کرا دیئے گئے ایڈپٹی ڈریکٹر فوڈ احمد جوین نے بتایا کہ گنڈم کو صبح پنجاب سے بہر سمگلر کیا جا رہا تھا سیکٹری فوڈ پنجاب ہدایات پر سکت ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے احمد جوین نے کہا کہ ایڈویزن بھر میں گنڈم سمگلنگ کے چودہ مقدمات درج کرائے گئے ہیں گنڈم کی مشنوی کی لدھ رکنے کے لئے سکت ناکہ بندی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا سکت ناکہ بندی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گیا